اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آسان ترجمہ قرآن کو بنیاد بنا کر درس قرآن کریم کا سلسلہ جاری ہے جس میں ابھی انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت 189 کی تلاوت ترجمہ اور تشریح پیش کی جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان اللہ ليظر المؤمنین على ما انتم عليه حتى يمیز الخبيث من الطیب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءَ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑ رکھے جس پر تم لوگ اس وقت ہو جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے اور دوسری طرف وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ تم کو براہ راست غیب کی باتیں بتا دے ہاں وہ جتنا بتانا مناسب سمجھتا ہے اس کے لئے اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو اور اگر ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو زبردست ثواب کے مستحق ہو گے سورہ عالمران کی ان آیات میں اس ایک شبہ کا جواب دیا گیا ہے اور وہ شبہ یہ تھا کہ اگر کافر لوگ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں تو انہیں دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی کیوں حاصل ہے جواب یہ دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو آخرت میں تو کوئی حصہ ملنا نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ڈھیل دیئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ مزید گناہوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں ایک وقت آنا ہے جب یہ اکھٹے عذاب میں دھر لیے جائیں گے آیت نمبر ایک سو اناسی میں اس کے مقابل اس شبہ کا بھی جواب دیا گیا ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اس کے باوجود ان پر مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں اس کا ایک جواب اس آیت میں یہ دیا گیا ہے کہ یہ آزمائشیں مسلمانوں پر اس لیے آ رہی ہیں تاکہ مسلمانوں پر واضح ہو جائے کہ ایمان کے دعوے میں کون کھرا ہے اور کون کھوٹا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس وضاحت کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا اور مشکلات ہی کے وقت یہ پتہ چلتا ہے کہ کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون فسل جاتا ہے اس پر یہ سوال ہو سکتا تھا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مشکل میں ڈالے بغیر کیوں نہیں بتا دیتا تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں ہر ایک شخص کو نہیں بتاتا بلکہ جتنی باتیں چاہتا ہے اپنے پیغمبروں کو بتا دیتا ہے اور اس کی حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ مسلمان منافقین کی بدملی آنکھوں سے دیکھ کر ان کے بارے میں رائے قائم کریں اس لیے یہ آزمائشیں پیش آتی رہتی ہیں اور آزمائشوں کی مزید حکمت آگے انشاءاللہ آیات میں اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین موسیقی